پاٹشالہ میں ہم بھارت کے اس اتیاز کے بارے میں آپ کو بتاتے رہے ہیں جو اتیاز غلامی کا نہیں ہے جو اتیاز بھارت کے تیاغ بلیدان اور شورے کا ہے جس اتیاز پر ہم سبی کو گرب کرنا چاہیے ہیں آج ہسٹری کی کلاس میں آپ کو گروہ گوبن سنگھ کے ویر صاحب زادوں کے چپٹر کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ویر صاحب زادے کسی کی دھمکی سے ڈرے نہیں کسی کے سامنے جھکے نہیں اپنے بچوں کو بیٹھا کر دکھائیے کہ کیسے حوصلہ اور ساحس من میں رکھا جاتا ہے آج سے تین سو اٹھارہ سال پہلے سن سترہ سو چار میں آج ہی کے دن سکھوں کے دسویں اور انتیم گروہ گوبن سنگھ جی کے بیٹوں نے مغل بادشاہ اور انجیب کی کنورتہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا جس کے بعد گروہ گوبن سنگھ جی کے بیٹوں کو مغلوں نے زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا زندہ اور وہ زندہ دیوار میں چننا پسند کیے لیکن انہوں نے اورنگزیب کے سامنے ہار نہیں مانے اور سوچئے وہ اورنگزیب بھی کیسا تھا جس کا اتیاز مغلوں کا رٹھایا جاتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو اس نے بچوں کو دیوار میں چنوا دیا گروہ گوبن سنگھ کے ان دو چھوٹے سائب زادوں کے نام تھے زوراور سنگھ اور بابا پھتے سنگھ آج کا دن انہی چھوٹے سائب زادوں کے بلیدان کی یاد میں منایا جاتا ہے اس کے اتیاز کی شروعات ہوتی ہے سن سولت سو نینیانوے گروہ گوبن سنگھ جی بھارت سے مغلوں کو ختم کرنا چاہتے اور اس لیے انہوں نے پنجاب کے آنند پور سائب میں خالصہ پنت کی ساپنا ہے آنند پور سائب پنجاب کے روپ نگر زلے میں پڑتا ہے خالصہ پنت کے تحت جوانوں کو تیار کیا جاتا تھا جو مغلوں کے خلاف سینے ابیان میں گروہ گوبن سنگھ جی کے ساتھ شامل ہوئے سکھوں کی بڑتی طاقت سے اورنگزیب پریشان ہونا چاہتے اور اس نے گروہ گوبن سنگھ جی کو قید کرنے کے لیے آنند پور سائب پر حملہ کرنے کا آدھوش دیا اورنگزیب نے اپنے دو سینہ پتیوں پہندہ خان اور دینہ بیک کو آنند پور پر حملہ کرنے کے لیے دیا لگ بگ دس ہزار مغل سینہ کے ساتھ دونوں نے آنند پور کو گھیر لیا لیکن یود میں گروہ گوبن سنگھ جی کے نیتریتوں میں سکھوں نے مغلوں کو بری طرح سے ہرائے بچی ہوئی مغل سینہ کسی طرح سے جان بچا کر واپس لوں گروہ گوبن سنگھ جی سے ہار کر اورنگزیب کے لیے یہ کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا وہ اس ہار کو سہن نہیں کر پا رہا تھا چار سال بعد اورنگزیب نے پھر سے آنند پور پر حملہ کرنے کا آدھوش دی مائی سترہ سو چار میں مغل سینہ آنند پور سائے پر پھر سے حملہ کی مغل سینہ کی کمان سرہند کے مغل صوبیدار وزیر خان کے ہاتھ میں مغل سینہ نے آنند پور کے قلعے کا چھ سات مہینے تک گھیرا ہو قلعے کے اندر راشن اور پانی کی سپلائی کارڈ پھر بھی گروہ گوبن سنگھ جی نے ہار نہیں مانی اور وہ خود مغلوں سے لڑنے کے لیے قلعے سے باہر آنے والے لیکن وہاں موجود سینہ کو نے گروہ گوبن سنگھ جی کو روکا اور قلعے سے باہر نکل جانے کے لیے کہا اسی بیچ اورنگزیب نے بھی گروہ گوبن سنگھ جی اور پریوار کو باہر نکل کر آنے کی پیش کرش گئی اورنگزیب نے بھی یہ کہا کہ مغل سینہ ان کا پیچھا نہیں کری گروہ گوبن سنگھ جی کو اورنگزیب کی باتوں پر وشواس نہیں لیکن آنند پور قلعے میں موجود سکھ سینہ کو نے کہا کہ آپ کا صحیح سلامت رہنا بہت ضروری ہے اس کے بعد گروہ گوبن سنگھ جی نے اپنے پریوار کے ساتھ قلعے سے باہر نکلنے کا فیصلہ دسمبر 1704 میں گروہ گوبن سنگھ جی اور ان کے چار پتر بابا عجید سنگھ، بابا ججھار سنگھ، بابا زوراور سنگھ اور بابا فتح سنگھ کے ساتھ وہ قلعے سے باہر گروہ گوبن سنگھ جی کی ماتا گجری دیوی بھی ساتھ گروہ گوبن سنگھ جیسے ہی قلعے سے باہر نکلے مغل فوج ان کے پیچھے لگے گورنگزیب سچ بولنے والا تھا ایک نمبر کا جھٹا گروہ گوبن سنگھ پریوار کے ساتھ جس طرف بڑھ رہے تھے اس راستے پر آگے جا کر سرسا ندی پڑھتے تھے سرسا ندی میں اس سمیں باڑھ آئی ہوئی تھے جس کے کارن ندی پار کرتے سمیں گروہ گوبن سنگھ کا پریوار بچھڑ دیا ماتا گجری دیوی اور دونوں چھوٹے ساہیب زادے ضرابر سنگھ اور فتے سنگھ پریوار سے الگ ہو گئے اور آنندپور میں ہی رہے جبکہ گروہ گوبن سنگھ جی اور ان کے بڑے پتر چمکور ساہیب پہنچ گئے گروہ گوبن سنگھ کے دونوں چھوٹے بیٹو نو سال کے ضرابر سنگھ جی اور سات سال کے فتے سنگھ اپنی دادی گجری دیوی جی کے ساتھ آنندپور میں ہی رہے گئے ماتا گجری دیوی اپنے پوتوں کو لے کر ایک گاؤں میں پہنچے جہاں گرو گوبید سنگھ کا ایک پرانا سیوک گنگو ملا اتیازکار اینا بگلو نے اپنی کتاب Sharing the Sacred Practicing Pluralism in Muslim North India میں لکھا ہے کہ گنگو نے ماتا گجری دیوی اور بابا زوراور سنگھ اور بابا فتح سنگھ کو اپنے گھر میں رکھا ماتا گجری دیوی کے پاس جو ساوان تھا اس میں کچھ سونے کے سکھے بھی تھے رات میں گنگو نے ان سکھوں کو چھرا جئے گنگو نے انام کی لالچ میں ماتا گجری دیوی اور دونوں صاحبزادوں کی خبر کوتوالی میں دے گی سرہند کے مگل صوبیدار وزیر خان کو یہ خبر ملی تو اس نے ماتا گجری دیوی اور صاحبزادوں کو سرہند لانے کا دے گی سرہند میں ماتا گجری دیوی اور زوراور سنگھ اور فتح سنگھ کو تھنڈا گرج قید خانے میں ڈال دیا اس قید خانے میں صرف سلاکت جس کی وجہ سے قیدی رات بھر تھنڈ میں ٹھٹھوڑتے رہتے جس تھنڈا برج قید خانے میں دونوں صاحبزادوں زوراور سنگھ اور فتح سنگھ کو قید کیا گیا تھا اسے آج تھنڈا برج گرودوارہ فتحگڑ گرودوارہ کہتے ہیں جس کی تصویر آپ دیکھیں یہاں زوراور سنگھ اور فتح سنگھ جی کے بلیدان کی کہانی جاننے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں سکھوں کے لیے یہ بہت پویتر گرودوارہ گروگوبین سنگھ جی کے چھوٹے پتر وزیر خان کی قید میں تھا اور ایسے حالات میں بھی گروگوبین سنگھ جی مغلوں سے یودھ لڑا رہے تھا گروگوبین سنگھ کے پیچھے مغل سینہ بھی چمکور صاحب تک پہنچ گئے 22 دسمبر 1704 کو مغل سینہ اور سکھوں کے بیچ چمکور میں یودھ ہو سنکھیا میں کم ہونے کے بعد بھی گروگوبین سنگھ جی نے سکھ سینہ میں جوش بھرا جس کے بعد سکھ سینہ نے مغلوں پر زوردار حملہ کیا اور اسی یودھ میں گروگوبین سنگھ جی کے دونوں بڑے پتر بابا عجید سنگھ اور بابا جوجہار سنگھ مغل سینہ کو بھاری نقصان پہنچا آخر میں یودھ لڑتے لڑتے گروگوبین سنگھ جی کے دونوں بڑے پتروں نے اپنے جیون کا بلیدان دیا اس سمیں گروگوبین سنگھ جی کے بڑے پتر عجید سنگھ جی کی عمر سترہ سال اور جوجہار سنگھ کی عمر چودہ سال ماتر چودہ سال اتنی کام عمر میں ہی اپنے پتا کے سدھانتوں اور دھرم کی راہ پر چلتے ہوئے دونوں نے بلیدان کی مثال پیش کی گروگوبین سنگھ جی کے دونوں چھوٹے پتر صاحب زادہ زوراور سنگھ اور فتے سنگھ مغل سوبیدار وزیر خان کی قید میں تھے اُدھر گروگوبین سنگھ جی کی ماتا گجری دیوی بھی ماتا گجری دیوی دونوں صاحب زادوں کو ان کے پتا گروگوبین سنگھ جی اور دادا گروگوبین سنگھ کی کہانیاں سناتی دونوں بالکوں کو دھرم کی راہ پر اڈگ رہنے کے لئے پریریت کرتی آگے جو ہونے والا ہے یہ سوچ کر ماتا گجری دیوی دونوں صاحب زادوں کو تیار کر رہے ہیں دونوں کی عمر صرف نو سال اور سات سال کی لیکن اتنی چھوٹی عمر کے بعد بھی دونوں ویر پتروں نے اپنی دادی سے وعدہ کیا دھنڈا بوجھ کی قید میں رہنے کے بعد پچیس دسمبر سترہ سو چار کو دونوں صاحب زادوں زراور سنگھ اور پتے سنگھ کو سرہند کے مغل صوبیدار وزیر خان کے سامنے لائے گیا مغل صوبیدار وزیر خان کے سامنے آنے کے بعد گروگوبین سنگھ جی کے بیٹو زراور سنگھ اور پتے سنگھ نے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح اور جو بولے سونی حال سشری اکال کا نعرہ بلند کیا اتنے چھوٹے بچوں کی بہادوری سے وزیر خان کے درباری بھی حیران رہے اور انزیب کی اچھا تھی کی گروگوبین سنگھ جی کے دونوں اگر بچے اگر اسلام قبول کر لیں گے تو یہ گروگوبین سنگھ جی کے لئے بہت بڑا جھٹکہ ثابت ہوگا وزیر خان کے منطری دیوان سچادنن نے زوراور سنگھ اور پتے سنگھ سے کہا وہ سر جھکا کر اسلام قبول کر ان کی جان بچ جائے اسلام قبول کرنے کی بات پر دونوں صاحب زادوں نے کہا کہ ہم اکال پورک کے سوائے کہیں سر نہیں جھکاتے ہم اپنے دادا جی کی قربانی کو بیرث نہیں جانے دیں گے جنہوں نے دھرم کے نام پر اپنا شیش کٹانا اچت سمجھا مگر اسلام قبول نہیں چھوٹی عمر کے بالکوں کے موہ سے ایسی باتیں سن کر وزیر خان بوکلا گیا اور اس نے دونوں کو دیوار میں زندہ چنوانے کا آدھیج دیا وزیر خان اپنے منطری دیوان سچانن کی باتوں سے سہمت تھا اور اس نے زراور سنگھ اور فتح سنگھ کو زندہ دیوار میں چنوانے کا آدھیج دیا اور انہیں زندہ دیوار میں چنوانے دیا لیکن دونوں ہی سائب زادوں کی یہ ویرتہ ان کا اڑک رہنا ہر شخص کے لیے ایک مثال ہے موسیقی